افصوص ہے ان مردوں پر جو لڑکیوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں مگر اپنی بڑھی ماں سے چلا چلا کر بات کرتے ہیں ایک آدمی دھوپ میں آٹھ گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر دو رکات نماز نہیں پڑ سکتا وجہ کیا ہے جسم مضبوط ہے روح کمزور ہے زندگی میں سادگی اپناو جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی جس کو اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہوتا ہے اللہ اسے کسی مشکل میں ڈالنے سے پہلے ہی اسے مشکل سے نکال لیتا ہے زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حلال رزق کماؤ یہ مت سوچنا کہ امیر ہونا کامیاب ہے کامیاب وہ ہے جس کو دل کا سکون حاصل ہو اور دل کا سکون حلال رزق میں ہے برا وقت ایک آئینہ ہے جو تمام چہروں کو بے نقاب کر دیتا ہے زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے میں نے اسے پڑھایا لکھایا قابل بنایا اب وہ اتنا قابل ہے کہ میں اس کے قابل نہیں رہا جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا باپ سے امیر انسان دیکھا نہیں میں نے دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں ان کو پیٹ پر لاد لوگے تو یہ پیٹ ٹوٹ جائے گی ان کو اپنے قدموں تلے ایک بریچ بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں جو خدا پہ توقل کرتا ہے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں ماں کے پاؤں تلے جنت ہے لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک بھی نہیں سکتا وہ میرا اللہ اتنا مہربان ہے کہ نئی صبح دے کر پھر محلت دے دیتا ہے شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے پتا ہے کیوں کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے غلطیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم کوشش کر رہے ہو تمہارا دماغ ایک پیرشوٹ کی مانند ہے اگر تم اس کو کھولو گے نہیں تو کبھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیس نہیں اپنی سوچ بدلئے آپ کی دنیا بدل جائے گی حقیقی کامیابی بغیر مقصد کے کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی اچھے لوگ مومبتی کی طرح ہوتے ہیں وہ دوسروں کو روشنی دینے کیلئے خود کو جلا لیتے ہیں خود کو بیکار مت سمجھو ستارے بھی تاریکی کے بغیر نہیں چمک سکتے کوشش کرنا مت چھوڑو یقین رکھنا مت چھوڑو کبھی ہمت مت ہارو تمہارا دن بھی آئے گا مجھے میری ماں نے بس ایک بات سمجھائی ہے بیٹا کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے نصیب سے نہیں ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا ہمیشہ دوست کے لیے دعا کرو کیونکہ دوست ایک نعمت بھی ہے رشتہ بھی بھروسہ بھی طاقت بھی احساس بھی وفا بھی راز بھی اور مکان بھی اے میرے اللہ دوستوں کو لمبی صحت والی خوشیوں والی اور خیر والی زندگی عطا فرما خونی رشتے وٹامنس ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا ہر وقت تنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو پیڑتا ہے محتاجوں سے مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے ایسے لوگوں کی مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے محبت اور موت پورا انسان طلب کرتی ہے خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتی ہے اللہ کے دیئے ہوئے سے دیا کرو تم کو کونسا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا ہزار مساجد کی تعمیل سے بہتر ہے ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کیلئے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں بلکہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ایک باعزت خاندان سے تعلق رکھنے والی مسلمان خاتون ہیں ماباپ کی خدمت و اطاعت سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے دنیا والوں کے سامنے مسکرائی کرو اور اللہ کے سامنے گڑڑایا کرو کیونکہ دنیا والوں کو مسکرانا پسند ہے اور اللہ کو گڑڑانا پسند ہے ماہ ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب ٹٹولنے والا لوگوں کی غیبت کرنے والا ہو خاموشی عظیم نعمت ہے بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ ہو آوازیں بلند ہو علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے آیا تھا اس کو ہم نے مردوں اور قبرستان کو سنانے تک محدود کر دیا ہے کبھی آنسو کبھی سجدے کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے کیونکہ علم کی پہچان آجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے دو قومی نظریہ بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے کچھ لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں دالے بغیر پتا نہیں چلتا کہ ان کا اصلی رنگ کیا ہے موسیقی 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 موسیقی